اسلام علیکم دیسی ہوم کوکنگ سے مریم شہزاد کا سلام ہو آج کی جو ریسیپی شیئر ہوگی وہ ہے کباب پراتھا رول جو کہ فوٹ سٹریٹ کی بہت ہی زبردست سی ڈیش ہے جو کہ ہم آپ کو گھر میں بنانا بتائیں گے کہ کس طرح ہم اس کو گھر میں بنا کر انجوائی کر سکتے ہیں تو چلے ریسیپی کی طرف چلتے ہیں جو کہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی جلدی ہم اس کو تیار کریں گے یہاں پر ہمارے پاس بونلیس تھا تقریباً ایک کلو جو تھا ہمارے پاس بونلیس تھا ایک فل چکن ہمارے پاس بونلیس ہے اس کے ہم نے یہ دیکھے یہاں پر کیوبز میں ہم نے چکن کو کاٹ کے رکھا ہے بہت چھوٹے چھوٹے پیسیز میں ہم نے کاٹا ہے بڑا اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتی ہیں چھوٹے پیسیز ایک جیسے کیے تاکہ یہ جلدی کوک ہو جائے ساتھی یہاں پر ہم جو چیزیں اس میں ڈالیں گے وہ ہم اس میں لیں گے ہم اس میں ہمیں ڈالیں گے ہلڈی مائے پاس ہے اگر ہمیں ڈال سکتے ہیں ساتھی نمک ہے جو کہ ہم 2 تیسٹ اس میں ڈالیں گے لیکن ابھی ہم اس میں صرف ایک ٹی سپون ہم ڈالیں گے اگر ہمیں اور ضرورت ہوگی تو ہم اس میں زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں ساتھی یہاں پر ہمارے پاس جو ہے پیاز ہیں کٹے ہوئے سلائسز میں جو ہم اس پراتے میں ڈالیں گے ساتھی یہاں پر جو ہمارے پاس کیابیج کٹی ہوئی ہے ہمارے پاس جو بھی چیزیں آپ اس میں ڈالنا چاہیں پراتے میں آپ ڈال سکتے ہیں ٹیمارٹر ہم نے نہیں لیا اس میں ساتھی ہم نے دیکھیں ہر چیز جو تھی ہم نے لمبائی میں کاٹی ہے کھیرے بھی ہم نے یہاں پر دیکھیں اسی طرح ہم نے ایک ہی سٹائل میں ہم نے کٹنگ کی ہے یہ تھی ہماری جو کباب کی ریسپی تھی آپ چلتے ہیں اپنے پراتے کی طرف جو کہ ہم نے آٹا گوننا ہے یہاں پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا آپ نے آٹا گوننا ہو اتنا ہی آپ جو ہے آٹا لیجئے ہے یہاں پر ہمارے پاس تقریباً ڈیٹھ کپ کے برابر جو تھا آٹا ہم نے لیا ڈیٹھ کپ ہم نے میدہ لیا ساتھی ہم نے جو گھر کا آٹا استعمال کرتے ہیں وہ ہم نے ڈالا ایک ٹی سپون کے برابر ہم نے اس میں نمک ڈالا اس میں ہم ایک ٹی سپون جو ہے ہم اس میں جو آئل ڈال کے پانی کے ساتھ ہم اس کو آم آٹا جس طرح ہم گھر میں گونتے ہیں اس طرح گونیں گے اگر آپ میدے سے تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سارا میدہ ہی لینا ہے دو کپ یا تین کپ جتنا بھی آپ کو ضرورت ہو اتنا ہی میدہ لیجئے گا اور اس طرح انگو دیئے گا جس طرح کے گھر میں ہم روٹی تیار کرتے ہیں اب چلتے ہم اپنی چٹنی کی طرف اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے چٹنی کی جو چیزیں تھی وہ ہم اس میں ڈال چکے ہیں ہری مرت جو تھی ہم نے دو wage جو بڑی والی تھی وہ ہم اس میں ڈال چکے ہیں پدینہ دھنیا جو تھا وہ ہم اس میں ڈال چکے ہیں اور ساتھ میں ہمیں املی کا پلب جو تھا وہ بھی ہم نے آدھا کپ جو تھا اس میں ڈال چکے ہیں بازار میں اس طرح کا یہ دستیاب ہے یہاں اگر آپ نے گھر میں املی آپ گھر آپ کے پاس ہے تو اس کو بھی آپ پانی میں بھگھو کر آپ اس کا پلب جو ہے وہ نکال سکتے ہیں تھوڑا سا ہم پانی لیں گے بہت زیادہ گاڑی ہم نے چٹنی نہیں تیار کرنی اور نہ ہی بہت زیادہ پتلی ہم نے تیار کرنی ہے تھوڑا سا نمک ہم اس میں ڈالیں گے اور ہم اس کو گرائنڈ کر لیتے ہیں اب یہاں پر ہم نے چکن میں سب مسالے ہم نے ڈال دیئے آدھا کپ جو تھا ہم نے اس میں نہیں بھی ڈال دیا اور تمام سپائسز ہم نے ڈال دیا اب ہم اس میں دو ٹیبل سپون کے برابر جو تھا لیمن جوس ہم اس میں ڈالیں گے اور ان سب چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے مکس کرتے ہیں نمک ہم نے پہلے تھوڑا ڈالا ہم اس میں بعد میں چک لیں گے اگر ہمیں ضرورت ہوگی تو ہم زیادہ ڈالیں گے نمک ہمیشہ پہلے تھوڑا ڈالا کریں اس کے بعد اگر آپ کو کم لگے تو پھر آپ زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ زیادہ کو کم کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اب یہاں پر دیکھیں تمام مسالہ جو تھا ہم نے لگا دیا ساتھی اب ہمارے پاس ایک ایک ٹیبل سپون جو تھی ہمارے پاس لیسن اور ادرک کی پیس تھی یہ ہم اس میں ڈال کے اس کو رکھ دیں گے تقریباً تیس منٹ کے لیے اس کے بعد ہم اپنا آٹا تیار کرتے ہیں اور چٹنی تیار کرتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں اس کو تقریباً ہم نے تیس منٹ تک ہم اس کو رکھیں گے تاکہ مسالہ اچھے طریقے سے اس میں حل ہو جائے اب یہاں پر ہم نے مسالہ لگا کے رکھ دیا چکن کو تقریباً تیس منٹ ہو گے آٹا بھی ہم نے گند لیا اب باری آتی ہے چٹنے کی تو چلیں چٹنے کو تیار کرتے ہیں ہم اور ہوا پانی ڈال دے لیے ہم اور ساتھی ہم آئل رکھ دیں گے چکن کو فرائے کرنے کے لیے تھوڑا سا آئل ڈالیں گے تاکہ ہم چکن کو پکا لیں اب یہاں پر ہم نے کڑاہی میں دو ٹیبل سپون جو تھے وہ آئل کے رکھ دی اور اس کو ہم نے تیز آنچ پر ہم نے اس کو پکانا ہے اب یہاں پر دیکھیں ہم نے کڑاہی میں جو کباب چھو تھے کبابوں کا جو مسالہ لگا کے ہم نے رکھا تھا اس کو ہم نے ڈال دیا اب ہم نے اس کو پکانا ہے تیز آنچ پر ہم اس کو پکائیں گے یہ بہت ہی جلدی تیار ہو جائے گا دوسر طرف ہم نے پراتھے بنانے ہیں اب ہمیں یہاں پر بزار کا ٹچ دینے کے لیے ہم اس پر کولے کا دھوئے کا اس پر ہم سٹیم دیں گے اس کو کوئلا ہم رکھ دیں گے جب تک کہ چکن ہمارا تیار ہو رہا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دہی کا پانی ہوا تھا اس کو ہم نے اب تب تک پکانا ہے جب تک یہ بلکل ڈرائے نہیں ہو جاتا بہت ہی مزے کا ٹیسٹ ہے اس کا اب کباب جو تھے ہمارے تیار ہیں یہاں پر ہم نے جو کوئلا تھا اس کو رکھ کے ہم نے پورا ہی اس پر اویل ڈال دینا ہے اور ڈھک دینا ہے تاکہ اس کی جو سٹیم ہے ساری اس کے اندر چلی اب ہم نے پراتھے تیار کرنا ہے یہ دیکھیں پراتھے ہمارے تیار ہو گئے دو سے تین ہم پراتھے جو ہے یہ تیار کر لیتے ہیں جس طرح ہم آم پراتھے گھرو میں تیار کرتے ہیں اب یہاں پر پراتھے جو تھے یہ بھی ہمارے تیار ہیں سالٹ بھی ہمارا تیار ہے اگر آپ نے ڈالنا ہے تو آپ اس میں ڈالیئے کیونکہ بچے جو ہیں ویسے سالٹ کھاتے نہیں ہیں اگر اس میں آپ ڈال دیں گے تو بچے کھا لیں گے ساتھی آپ پر جو کباب جو ہم نے تیار کیے تھے چکن کے وہ بھی ہمارے پرس تیار ہیں چٹنی بھی ہم نے تیار کر لی ہے تھوڑی تھوڑی سی مایو ہم اس میں لگاتے جائیں گے ان پراتھوں پر اور ان کو ہم نے صرف سٹفنگ کرنی ہے تو چلیں ان کو سٹف کر کے بتاتے ہیں آپ کو کہ ہم ان کو کس طرح ریپ کریں گے یہاں پر دیکھیں ہم نے پراتھے پر میونیز جو تھی وہ ہم نے لگا چکے مایو ہم لگا چکے ہیں چکن ہم نے رکھ دیا ہے میڈل میں ساتھی جو چٹنی ہے یہ ہم اس میں تھوڑی تھوڑی ڈالیں گے جن کو زیادہ پسند ہے وہ زیادہ اس میں ڈال سکتے ہیں ساتھی یہاں پر اب جو سیلٹ ہے یہ ہم اس میں ڈالیں گے چکن اتنا ہی ڈالیں گے تاکہ جو ہماری ہمارا پراتھا ہے یہ کور ہو جائے دیکھیں ہلکا ہلکا سا جن کو پیاز پسند ہے وہ پیاز کی اس میں گرنیش کر لیں اور ساتھی یہ ہمارے پاس کیبیج تھی یہ ہم اس میں تھوڑی سی ڈال دیں گے اور ہم اس کو ریپ کرتے ہیں اب یہاں پر ہم نے جو سیلٹ تھا وہ ہم نے نہیں ڈالا اس کو ہم ایسے ہی ریپ کریں گے اب یہاں پر کباب پراتھا رول جوتا ہمارا بلکل تیار ہے اور ٹیسٹ میں بہت مزیکہ ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا آپ کے ساتھ پھر کسی نئی ریسپی کسی نئی ٹپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ